حضرت سیدنا مخدوم حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ انیس نومبر سولہ سو بانوے میر پور بھتھوروں میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ ایک اسلامی اسکولر مصنف اور ایک روحانی پیشواتے آپ رحمت اللہ علیہ نے سندھی زبان میں پہلی مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق انتہائی پڑھے لکھیں گھرانے سے تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بنیادی تعلیم اپنے والد مخدوم عبدالغفور رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے آپ کو قرآن مجید حفظ کرنا اور تلاوت کریم کرنا سکھایا آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فارسی زبان اور فقہ اپنے گھر پر ہی سیکھا اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس وقت کی تعلیم شاعری روحانی تسکیہ اور ثقافت کے مرکز تھٹھا کا سفر کیا یہ کلھوڑا خاندان کے زمانے میں تھا جب سن بھرپور ثقافت اور معاشی ترقی کے حوالے سے اپنے اروج پر تھا علماء شاعر دانشور کسرت سے پائے جاتے تھے اور ایسے لوگوں کی بہت زیادہ اطاعت اعتماد اور احترام کیا جاتا تھا تھٹھٹھا 1111 ہجری کمل طور پر منفرد تھا اس میں چار سو ہائی اسکول اور چونہ سو مساجد تھی اور آج بھی ایک منفرد شہر سمجھا جاتا ہے اس سب نے مقدوم حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کو تھٹھا آنے اور مقدوم سعید رحمت اللہ علیہ سے عربی کی کلاسس میں شرکت کی طرف راغب کیا مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ ذہانت اور تیز دماغی سے اس نساب کو جو عموماً چھ سال میں مکمل کیا جاتا تھا صرف چھ ماہ میں مکمل کیا اس سے حضرت سیدنا مقدوم حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کو بڑے بڑے علماء اور عام لوگوں میں بہت شورت حاصل ہوئی جو دور دراز کے علاقوں اور مقامات سے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کے لئے کشش کا باعث بن گئے اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے روحانی پیرو مرشد تصور کرنے لگے بعد از آپ رحمت اللہ علیہ علم حدیث اور اس سے متعلقہ امور سیکھنے کے لئے مقدوم زیاد دین تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے آپ رحمت اللہ علیہ فارسی اور عربی سیکھنے میں نو سال لگے اسی دوران آپ کے والد محترم مقدوم عبدالغفور رحمت اللہ علیہ 1113 حجری کو ذلحج کے بابرکت مہینے میں خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف سیون شریف میں واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور تفسیر احادیث دینی اساسات اور تجوید اور فقہ سیکھا حضرت سیدنا مقدوم حاشمی تھٹوی رحمت اللہ علیہ نے عربی سندھی اور فارسی زبان میں چار سو کتابیں لکھیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتابیں آج بھی جامع الازر کے نصاب میں شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کا حال ہی میں علامہ محمد عدریز تاہری اور غلام مصطفی قاسمیر نے سندھی زبان میں ترجمہ کیا ہے جن میں مدہ نامہ سندھ البقیات السالحات اور خمسط تاہرہ شامل ہیں ان میں تحریروں کا موضوع اسلامی عقیدہ کی صحیح تشریح اور وضاحت تھی ان میں سے کچھ کتابیں اب بھی پاکستان کے دینی مدارس اور مصر کی جامع الازر میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ رجب 1135 جلی میں بروز جمعہ المبارک کو آپ رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام کے روزہ انور کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے سلام پیش کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام کا جواب ملا روزہ انور سے آواز آئی وَا عَلَيْكُمَ السَّلَامْ يَا مُحَمَّدْ حَاشِمْ اس ٹائم روزہ انور کے باہر دو حاشِم موجود تھے دونوں نے محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ہے آپ کی الجن ختم کرنے کے لیے دوبارہ جواب آیا وَا عَلَيْكُمْ السَّلَامْ يَا مُحَمَّدْ حَاشِمْ تھٹوی آپ رحمت اللہ علیہ نے چیف جسس کا عہدہ بھی چلایا اور کلوڑوں دور میں سندھ اور پنجاب کے مرسل علاقوں کے گورنر رہے مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ ایک جاگردار اور قبیلے کے سردار بھی تھے وہ معروف اسلامی عالم دین اور تھٹھا کی جامعہ مسجد کے امام تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو تبلیغی فرائض میں مشہور رکھا اور صوفیہ میں مشہور تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے مدھا نامہ سندھ سندھی معاشرے اور ثقافت نے اسلام کے بارے میں ایک کتاب اور دیگر کتب ان کے مذہبی احکام نے سندھ میں سندھی ثقافت اور اسلامی روایات کو تشکیل دیا آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ فتوہ عالمگیری پر ایک سرکردہ ماہر اتھارٹی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق تصوف کے مشہور سلسلے قادری سلسلے تھے تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ حانفی تھے پوری دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار شامل ہیں خاص طور پر سندھ اور خاص طور پر زلہ تھٹھا میں آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے پیروکار شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات فروری سترہ سو اکسٹھ اسفی بمطابق چھ رجب یانہ سو ارسٹھ ہجری میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال چھ رجب کو منایا جاتا ہے